کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی بی ڈابلو تین سو ستہتر کے بارے میں کیا کیا بھی سیف ستائیں اس میں پائے جاتی ہیں ایک دم نئی ورائیٹی ہے کسان ساتھیوں یہ جو ورائیٹی ہے ڈی بی ڈابلو تین سو ستہتر دو ہجار چوبیس میں ہی اس کا بی موچن کیا گیا ہے اور اس کی عد سوچنا جاری کی گئی یعنی ایک دم نئی ورائیٹی ہے اس کے بارے میں ایک دم پوری ڈیٹیل میں جتنا بھی ہمیں پتا ہے وہ آپ کو بتائیں گے تو آپ سبھی پورا ویڈیو کے سامن ساتھ جرور دکھئے گا اور کچھ بھی سوال یا سجھاؤ ہو تو آپ کمنٹ کریے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اگر کسی دوسری ورائیٹی کے بارے میں آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ کے مادیم سے ہم سے اوستیر کریے گا ہم اس ورائیٹی کے اوپر جتنا جلدی ہو سکے گا ویڈیو بنانے کا پریاد کریں گے تو چلیے جانتے ہیں ڈی بی ڈی بی ڈی بلو تین سو ستہتر کے بارے میں جس کو کرن بولڈ نام سے بھی جانا جاتا ہے بولڈ کا مطلب موٹا یعنی یہ جو گیہوں کی ورائیٹی ہے اس کے گیہوں کے جو دانے ہوتے ہیں آکار میں موٹے ہوتے ہیں سنٹیز اوستہ میں اگر آپ مدی چھتر میں اس کو لگاتے ہیں تو بڑی ہوتھ پادن آپ کو دینے والی ہے مدھ پردیس، چھتیس گھر، گجرات، یوپی کا جھانسی ڈیویجن اور راستان کا کوٹر اور اوڈرکوڑ ڈیویجن میں ڈی بی ڈی بی ڈی بلو تین سو ستہتر لگائی جا سکتی ہے بوائی کا صحیح سمیں اگر ہم جانے تو ایک نومبر سے دس نومبر تک آپ کو اس کی بوائی کر دینے چاہیے بوائی کے لیے سو کیجی بیج پرتی ہفٹریل کے حساب سے آپ کو پریوک کرنا ہے بیج کو اپکاریت بھی ضرور کرنا ہے بیج کو اپکاریت کرنے کے لیے ٹی بو کونہ جول دو پرتیسٹ ڈی ایس جو آتا ہے ایک کلو بیج کے حساب سے آپ کو اپکاریت کرنا چاہیے اس کے استعمال سے جو سلواتی بیماریہ لگنے کا خطرہ رہتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے بوائی سے پہلے کھے تیار کرنے سے پہلے دیسی خواد گوبر خواد کا استعمال آپ کر سکتے ہیں گوبر خواد ڈالتے ہیں تو پندرہ ٹن پرتی ہفٹری کے حساب سے اس کا استعمال آپ کریں گے اب گوبر خواد ہمیں کم سے کم دو تین سال میں دیسی کوئی بھی کھا دو اس کا پریوک کرتے رہنا چاہیے جس سے مٹی میں بھی صدھار ہوتا رہتا ہے مٹی ہماری خراب نہیں ہو پاتی ہے تو اگر ہم اتپادن چھمتہ کے بارے میں جانے تو اگر ہم ان چھتروں میں جیسے چیک کیا گیا ہے تو ڈی بی ڈی بی ڈی سو تین سے چھ پوائنٹ پچیس پر تیسر جادہ اور ڈی بی ڈی بی ڈی سو ستیس سے چار پوائنٹ چار پر تیسر یہ ورائٹی جادہ اتپادن دیتی ہے اگر آپ سنچیز درسہ میں اگریٹی بہائی کرتے ہیں تو چھیاسی پوائنٹ چار کنٹل پر تی ہفٹریر کے حساب تک اتپادن آپ کو دے سکتی ہے یعنی بمبر اتپادن لگ بھگ ساڑھے چھاسی کنٹل پر تی ہفٹریر تک آپ کو ڈی بی ڈی بی ڈی سو ستہتر ورائٹی پیداواز کے سانساتھیوں دینے والی ہے ایک ہجار دانے کے وجن کے بارے میں جانے تو لگ بھگ اٹھالیس گرام کیا سپاس یعنی اس کے دانے بھی کافی وجندار ہوتے ہیں پر ایک ہجار دانے کا وجن اٹھالیس گرام کیا سپاس پایا گیا ہے اب اس میں بیماری کے پرد بھی اچھے سہینسیلتہ پائی جاتی ہے ڈی بی ڈی بی ڈی بی ڈی سو ستہتر میں بھورا رتوہ کارا رتوہ اس میں ادھک پتردی چھمتہ برخشت کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ گیہوں کا بلاشٹ بیماری بھی اس میں آسانی سے نہیں لگنے والا ہے کرنال برنڈ کی بھی اس میں پتردی چھمتہ پائی جاتی ہے پروٹین کی بھی اس میں اچھی ماترہ پائی جاتی ہے گیارہ پوائنٹ ساتھ پردی ست اس میں پروٹین پائی جاتا ہے تو یہ ہے برائیٹی اکل ملاقعہ اگر ہم دیکھیں تو کافی اچھا مرد چھتر میں گیہوں کی کھیتی کرتے ہیں مرد پردیس ہو گیا اچھتیس گرد گجرات جہاسی ڈی بیجن ہو گیا اور کوٹا اوڈے پر ڈی بیجن یہاں پر گراب لگاتے ہیں تو یہ ہے برائیٹی آپ کو بمپر اتپارن کسی دوسری قسموں سے تلنا کریں تو اچھا اور زیادہ اتپارن آپ کو کسان ساتھ چھو دینے والی ہے بیج کو اپشارت کرنے کے بعد ہی آپ کو اس قسم کی بہائی کرنے چاہیے تو یہ برائیٹی آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں نیچے کمنٹ کے بعد ہم سے اب سے بتائیے گا اور کسی دوسری قسم کے بعد میں اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کریے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد